بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف کالے چنے یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کی مدد سے آپ کے نفس میں لہے جیسی سختی آ جائے گی اور منی شہد جیسی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی لیکن اس کا استعمال جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو غلط استعمال اس کو بتاتے ہیں اور غلط انفرمیشن دے کر انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے میرے بارے میں کہ میرا چینل الحمدللہ پاکستان میں اس ٹائم نمبر ون پر جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں اور ایسے نسخہ جات لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ کی تاریخ پر نہیں موجود اور جو سادہ اور آسان ترین ہوتے ہیں اور جو کم خرچ ہوتے ہیں جن کا خرچہ بہت کام ہوتا ہے اور جو اتنے جڑی بوٹیوں میں مشتمل نہیں ہوتے بس گھریلو نسخے ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے مسائل حال کر سکتے ہیں اسی لئے لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے دوستو آج میں چنے استعمال کرنے کا میں آپ کو اصل طریقہ کار بتاتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے میں اتنی لنٹھی ویڈیو نہیں بناتا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اکیم صاحب پانچ سے چھ منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنایا کرے دس دس منٹ کی ویڈیو ہم سے واش نہیں ہوتی انٹرنیٹ پیکج بھی اتنا نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کی جو ہے وہ فرمایش دیکھتے ہوئے میں نے پانچ سے چھ منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنایا اب تک آپ میری پچھلی پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت سارے انٹرنیٹ پر میں نے نسخے دیکھے ہیں کالے چنے کے حوالے سے لوگوں نے یہ بتایا کہ پانی میں بھگو کر رکھیں دودھ میں بھگو کر رکھیں تو منگاڑی ہو جائے گی نفس سخت ہو جائے گا صبح اٹھ کر کھا لیں تو میرے بھائی میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پانی میں بھگو کر بھی رکھیں گے یا دودھ میں بھی بھگو کر رکھیں گے تو یہ صبح اٹھ کر چنے تو سخت ہوں گے تو سخت چنے آپ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوگی آپ کا میدہ حضم نہیں کر سکے گا اس کو تو آج میں آپ کو طریقہ کار جو بتانے لگا ہوں یہ یقیناً آپ نے بچپن میں ایسے کھائے ہوں گے جو پہلے دور کے لوگ کھلاتے تھے اور اکثر جب یہ چیز دینے کے حوالے سے مثال کے طور پر لوگ آوازیں لگاتے تھے کہ یہ چیز لے جاؤ ہم نے یہ دی ہے پوری گھلی میں پہلے جو محاول ہوتا تھا اسی طرح لوگ ہمارے ہاتھوں کوئی بھی گھر میں کوئی درود ختم کراتا تھا تو یہ چنے ہوتے تھے تو لوگ گلی میں آواز دکھاتے تھے کہ یہ چیز ہم یہ دے رہے ہے یہ آ کر لے جاؤ تو سارے گلی کے بچے کٹھے ہو کر جاتے تھے تو وہ لے لیتے تھے تو یہ کالے چنے وہ بھون کر بناتے تھے یعنی کہ آپ نے پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ککر کے بغیر نہیں گلتے ککر میں جو ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو گلہ لینا ہے اور بالکل نرم کر لینا ہے عبال لینا ہے اس میں صرف آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے حضب زائقہ نہ میرچ ایڈ کرنی ہے نہ کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے پانی ڈال دے اور اس کو ڈال دے آپ کے گھر میں وائف ہیں یا والدہ ہیں جو بھی ہیں یا بہن ہیں ان کو بنانے آتے ہیں تو ان کو بولیں کہ مجھے بھونے یہ جو چنے ہیں یہ آپ نے کالے چنے لے لینا ہے جب آپ کی سکرین پر موجود ہیں ان کو آپ نے پانی میں ان کو گلا لینا ہے نرم کر لینا ہے اس کے بعد ان کو آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے اس میں صرف نمک ایڈ کرنا ہے نمک کے علاوہ کچھ ایڈ نہیں کرنا اس کو آپ نے بنا کر زیادہ سارے بنا کر بھی رکھ لیں اور تھوڑے تھوڑے صبح اٹھ کر کھا لیں تو یہ یقین کریں کہ اتنی مردانہ طاقت آپ کے اندر پیدا کر دیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے ٹھیک ہے کہ یہ گھوڑے کی خوراک ہوتی ہے گھوڑا اس کو کھاتا ہے اور گھوڑے کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی طاقت ہوتی ہے یہ گھوڑے کو کھلائے جاتے ہیں تو اسی لیے کھلائے جاتے ہیں کہ اس کی طاقت یعنی کہ دس گناہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہی اگر انسان کھائے تو انسان کی بھی طاقت دس گناہ زیادہ ہو جاتی ہے نہ مردی کو ختم کرتا ہے یہ چیز اگر آپ اس کو ایک اور نسخہ ہے وہ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کو شہد کے ساتھ کیسے کھایا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن آپ کو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے تو اس کو کھانے کا طریقہ اصل جو ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اس کو بھون کر پانی میں جس طرح امبال کر ہب وائل کر کے اس کو آپ نے وہ کھانا ہے نرم ہو جائیں گے یہ کھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی اور اس کے کھانے کے آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں یا دن کا کھانا کھانے سے پہلے کھایا تو گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے تاکہ یہ آپ کا مدہ اس کو حضم کر لیں اور یہ بہت زبردست چیز ہے یہ آپ ہفتے میں ضرور اس کو بنائیں اور ڈیلی آپ تھوڑے تھوڑے کھائیں زیادہ نہ کھائیں اسے موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں زیادہ نہ کھائیں اسے کیونکہ تھوڑے گرم ہوتے ہیں اس سے طاقت ملتی ہے تو انسان کو جتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے جسم کو وہ لے لیتا ہے باقی سب فضلہ ہے اور وہ رییکشن کر جاتا ہے تھوڑا سا کھالیں مٹھی بار چنے کھالیں اگر آپ بنائے ہوئے تو مٹھی بار آپ نے کھالنے ہیں اور اس کی گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ کھانا کھالیں یا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کھانے آپ نے کھالی بیٹھ ہیں جس ٹام آپ کو بھوک لگی ہو سخت قسم کی تو اس ٹام آپ نے کھانے ہو اس ٹام آپ کا میدہ ان کو جذب کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر